بڑی اہم بات ہے کہ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے ماحول بچے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے کوئی صاحب مجد کریں گے ماحول جس پر بچہ پرورش پا رہا ہے وہ کس طرح بچے پر اثر انداز ہوتا ہے بچے کی قوت مشاہدہ کام کر رہی ہوتی ہے صحیح کا آپ نے ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے اور ماحول سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اگر اچھا ماحول ہوگا تو پاکیزہ صفات سیکھے گا اس میں اچھے روح جانات اور اچھے میلانات پیدا ہو سکیں گے تو ایسے ماحول میں وہ سچ سیکھے گا نیکی کرنا اور دوسرے کام اس کے لیے آسان ہو جائے گی برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور وہ ماحول جسے ہم خراب ماحول کہتے ہیں اگر بچہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولے گا تو فاسد اقائد غیر مایاری اخلاقی روح جانات وغیرہ اس میں پیدا ہو جائیں گے تو بچہ جو ہے وہ اخلاقی گراورٹ کا شکار ہو جائے گا بری عادت ہے جس سے آپ بچے کو بچانا چاہتے ہیں وہ بچے کے اندر پنپنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ماحول بڑا قیمتی ہے جس میں آپ بچے کی پرورش کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ماحول کون بناتا ہے والدین جی والدین معاشرہ معاشرہ میں ابھی بچہ نکل نہیں رہا ابھی گھر کے اندر ہے ٹھیک ہے ویسے بات بلکل دیکھیں جو سب سے پہلے جو ماحول ہے وہ اس کے گھر کا ہے جو اس کے والدین ہیں دادہ دادی ہیں بہن بھائی بچہ ان کو اپنے لیے ایک رول موڈل سمجھتا ہے تو جب بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے سب گھر والوں کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بچے کو ایسا ماحول مہیا کیا جائے جس میں اس کی اچھے آدات و خسائل اس میں پروان چڑھ سکے